جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہم کچھ نہیں کھلنے جا رہے ہیں تو آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک نیو چیز بتانے جا رہا تھا کہ گائز لوگ ارننگ کیسے کرتے ہیں تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کچھ لوگوں کو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میں بھی ہر کوئی دیٹھتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھتا ہے کوئی دکانیں بنا کے بیٹھے ایک بزنس کر رہا ہے کوئی نوکری کوئی joب کوئی کیسی کوئی jobe ہم لوگ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کیسی job کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ہوتا ہے پولیس صفیصر ہوتا ہے کوئی آرمی میں ہوتا ہے کوئی ایر فورس میں ہوتے ہیں کوئی ایمبولنس کوئی ڈاکٹر کوئی ملتuu controlled وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہر کوئی بنا ہوا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اسی طرح کوئی کوئی لوگ ارننگ بھی کرتے ہوتے ہیں ارننگ کیسے کرتے ہیں ارننگ ہوتی ہے آن لائن تو آن لائن ارننگ کے کافی سارے طریقے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں سے کچھ طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ظاہری بات ہے ہر کسی کا اپنا شعب ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی جیسے ریلوے سٹیشن وغیرہ ہوتا ہے ریلوے سٹیشن پہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ملو جن کے پاس کوئی کام نہ ہو وہ اکثر ہم ان کو دیکھا ہے وہ اسمان وغیرہ اٹھا کے یہ بھی ایک کام ہی ہے تو گائز اسی طرح سب کے لیے ایک اللہ تعالی نے کام رکھا ہوئے اللہ تعالی نے سب کو بنایا ہے سب کے لیے روزی کا ذریعہ بنائے ہوئے تو سارے جو ہے اپنا اپنا کام کرتے ہوتے ہیں سارے کوئی کسی ذریعے سے ارننگ کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں مزدوروں کو بھی دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں تھوڑا سا کہ مزدوروں کو uns دیکھتے ہیں مزدور بھی کام کرتے ہیں اپنا مزدور اپنا منت کرتے ہیں کما اتے ہیں مزدور growsی کرنے کے بعد اپنے گار والوں کا خرچہ وغیرہ پورا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہر کسی کا یہ یار یہ زنگی کا ایک سورس ہے مطلب ہر کوئی زنگی گزارنے کے لیے ایسا کرتا ہوتا ہے ارننگ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک ضروری انصر ہے ہم کسی کو بھی کسی کو بھی دیکھ لیں کوئی بھی ایسا بندہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا ہمیں جو جو ہے ارننگ نہ کرتا ہو ہر بندہ ارننگ کے بغیر نہیں زیری سکتا نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ ارننگ کے بغیر اس کی لائف چل سکتی ہے چاہے ہم چھوٹے لیول پہ دیکھیں بڑے لیول پہ دیکھیں جہاں پہ مرضی چلے جائیں ہم جہاں پہ مرضی دیکھیں کہ ہر بندہ پیسے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور ایک پیسہ ہی ہے جو ضروری انصر ہے سب لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے ایک بندے کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بھی برندہ چلا جائے یار ایک میں آپ کو ایک عام مثال دے سکتا ہوں ایک عام ایک مثال دیکھ لیں جیسے ہم دیکھتے ہیں صدر کو دیکھتے ہیں وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں جو کمیشنر کوئی بھی ہے کمیشنر ہیں ڈی پی او جو بھی ملبح ہم جن لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اکثر سکتا ہے ہیں خراب ہماری نظر پڑھ جاتی ہے جہاں پہ ہم گئے ہوگر ہوتے ہیں عیقیری قیمچان و رکاگ کیا ہائیں جن لوگوں کے پاس آنکھی ہیں وہ تو solche کیا شکر اللہ تعالی اللہ تعالیلہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کو سے ان کے پاس آتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا ایک سورس ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذریعے سے روزی دینی ہوتی ہے اسی طرح ہر بندہ ایک علیدہ ذریعے سے روزی کمار ہے جیسے کوئی پائلیٹ ہوتا ہے پائلیٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اب خود ظاہری بات ہے جہاز اڑانا ہے جہاز اڑائے گا وہ بھی کسی کے ذریعے اڑائے گا تو جس کے ذریعے اڑا رہا ہے وہ بھی آخر کسی نہ کسی اور کے ذریعے اڑا رہا ہوگا کسی نہ کسی کے آرڈر پہ اسی طرح ہر بندہ ملک ایک دوسرے کے اوپر بندہ ضرور ہوتے ہیں ہر بندے کے اوپر ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے ملک آرڈر دینے کے لیے اسی طرح اس دنیا پہ جو پوری دنیا چل رہی ہے اس پہ بھی ایک حکم دینے والا پوری دنیا کو چلانے والا وہ ہماری وہ سب کو لوگوں کو پتہ ہے ہماری ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی سب پوری دنیا کو چلا رہا ہے پوری دنیا کا روزی دے رہا ہے اصل ذریعہ تو اللہ تعالی ہی ہے لیکن اس کے بوجود باقی اللہ تعالی نے ہمارے لئے سب لوگوں کے لئے پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لئے ایک سورس بنائے ہوئے کسی کے لئے کوئی کسی کے لئے کوئی ہر کسی کے اپنی پسند ہے کوئی کوئی سورس کو استعمال کر کے ارننگ کر رہا ہے کوئی کوئی سورس کو استعمال کر کے ارننگ کر رہا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پولس فورس میں چلا جاتا ہے کوئی آرمی میں چلا جاتا ہے کوئی نیوی میں چلا جاتا ہے کوئی بیر یا کوئی بیری فورس ملپ یہ ساری فورسز ہیں کوئی بینک میں چلا جاتا ہے بینک کا جیسے آپ کو بتا ہے بینک میں ہم جاتے ہیں پیسے وغیرہ نکلوانے کے لیے اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو لوگ جو ہے ارننگ کے لئے ملحب کے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں لوگ اب لوگ کبھی غور کیا کر رہے ہیں اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی منیجر ہوتا ہے کوئی جو ہے بینک کا مالک ہوتا ہے کوئی جو ہے بینک ملحب ایسے سکوٹی گارڈ وغیرہ ہوتا ہے کسی کا کام ہوتا ہے سفائی کرنا تو مطلب یہ جو ہے نا سارا یہ ایک سورس ہے ان کا ارننگ کا سورس ہے جیسا کہ ہمارا جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوتا ہے ان کا خود تو نہیں کماتے نا خود تو ان کا بچوں کو تو کچھ نہیں بتا ہوتا نا وہ تو صرف کھانے پہ ان کو بتا ہوتا ہے ہم نے کھانا ہے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے وہ کماتے ہیں ارننگ کرتے ہیں ارننگ کیا کرتے ہیں کوئی کوئی شعبی جات میں ہوتا ہے کوئی شعبی جات میں ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا ایک ذریعہ ہوتا ہے سورس ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ کماتے ہیں ذریعہ بات ہے کوئی غریب بندہ ہے تو وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کو والدوں کو کوئی جو ہے کسی سکول کا سکوٹی گارڈ ہوگا کوئی کسی اکیڈمی کا سکوٹی گارڈ ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی جو ہے کسی اکیڈمی میں یا سکول میں جو ہے جیسے چپسی بھائیرے ہوتے ہیں اکثر جیسے سکورٹی و گارڈ بھائیرے ہوتے ہیں چپسی کا کیا کام ہوتا ہے سفائی وغیرہ کرتا ہے پوری اسکولin ہو سکول میں اگر چپسی لگا ہے اسکول کی ذریع بعد اسٹی Coi کرتا ہے اگر کوئی اکادیمی میں چپسی ہے تو اکادیمی میں چپسی کی بلا کام کرتا ہے اسروفی وغیرہ کرتا ہے اس طرح اس کا کام ہے تو اسی طرح جو ہے مطلب ہر بندے کرنا ایک ارننگ کا سوس ہے جیسا کہ پھوری دنیا کو ملب ہر کسی کوئی بات ہے ملب کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کرتے بھی نہیں ہم نے اکثر نوٹی بھی کیا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نکمے ہوتے ہیں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں ملب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ارننگ کیسے کرنی ہے لیکن لوگ جو اینا کچھ لوگ ایسے نکھٹو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے کہنا نہیں چاہیے غلط بات ہے کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے یہ بہت بری بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک میں ویسے ہی نارمالی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل نکھٹو ہوتے ہیں ان کو ملب کھانے پھینے کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا کھاتے بیتے رہو اینش کرو یہ وہ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے جیسے اس کے ماں باپ وغیرہ جو ہیں محنت کرتے ہیں اس کے لئے فیکٹری وغیرہ بناتے ہیں دکانیں بناتے ہیں یا مثال کے طور پر جیسے کوئی کرائے پر مقان وغیرہ دے دیتے ہیں تو ایسا کوئی کام جیسے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ بندہ ایک لکی بندہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک سورس ہوتا ہے جس کا ذریعہ جو ہے نا اس کو ارننگ ملتی رہتی ہے وہ سکونت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی ارننگ پر کھاتا بیتا ہے انجوائے مارتا ہے چل مارتا ہے جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چل مارتا ہے سکون کرتا ہے اس کو کسی چیز کی کمانے کی کوئی ٹنشن نہیں ہوتی جیسے ایک مثال لے لیں کسی کے پاس دکانیں دکانیں اگر مین مین آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں جیسے ایک بھاولپور سٹی ہے یا پنجاب میں کسی بھی جگہ اسلام آباد لگا لیں ایک اسلام آباد سٹی ہے اسلام آباد میں اب ایک کسی جگہ پہ مال میں شاپنگ مال میں اگر کسی کی کوئی شاپ ہے مال اب زیادہ نا بھی ہو تین چار شاپس ہوں پانچ شاپس بھی ایک مثال لگا لیں پانچ شاپس ہیں تو ذہری بات ہے پانچ دکانوں کا جو کرایا آئے گا ایک کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی مثال لے لے بندہ کہ اگر ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ اس کا کرایا آ رہا ہے ایک مثال لے لیں دو لاکھ روپے اگر ارننگ آ رہی ہے اس چھوٹی سی دکان کا ایک دکان کا ہوں اس ارننگ سے کیا ہوگا کہ پانچ دکانے ہیں تو پانچ ارننگ پانچ دکانوں کی ارننگ کتنی ہوگی پانچ دکانوں کی ارننگ ہوگی تقریباً لاکھ باک دس لاکھ دس لاکھ بن رہے ہیں مطلب یہ لاکھ باک نہیں بلکہ یقیناً بات ہے دس لاکھ ارننگ کر رہا ہے بندہ تو دس لاکھ ارننگ کیسے کر رہا ہے اس کو کوئی سورس نہیں ہے صرف یہ ایک چھوٹا سا سورس ہے کہ اس کے ماں باپ نے مطلب اس کو ایک سہولت دے دیا ہے ماں باپ نے منت کیا ہے اس کے بعد جو خود بیٹا ہے اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس کے پاس صرف یہی سورس ہے کہ اس نے کماننا ہے وہی جا کر ان کو جا کر دکانے قرائے پر لگانی ہے قرائے پر دینے کے بعد جا کر ان سے پیسے لینے ہے کھاؤ پیا انجو ہے مارو چل کرو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے غریب گھرانے کی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں میندتے مزدوریاں کرتے ہیں ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں اگر جو لوگ نوٹ کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے ہر کسی کو نوٹ کرنا چاہیے کہ غریب لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں اب یار ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دے دیں جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا سائیکلنگ ہے سائیکلنگ کا جو سورس ہے یہ کیسے ہے یہ سورس کیسے جل رہے ہیں جو ریسائیکلنگ مطلب جو ریسائیکلنگ ہو رہی ہے یہ سورس کیسے چل رہے ہیں میں یہ چیز بھی بتاتا جاؤں کہ جو سورس ہے یہ چھوٹے تبقیر کی لوگوں سے چل رہے ہیں یہ جو ریسائیکلنگ ہو رہی ہے جیسے ہم اگر آپ لوگ کبھی غور کیا کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ریسائیکلنگ کے لیے لوگ یا فلاسٹک یا شاپر وغیرہ ہیں یہ پلاسٹر کی ملک آل ایوری تین جتنی بھی چیزیں ہیں جیسا کہ ملک پلاسٹر کی یا پولیتھین وغیرہ جیسے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ ریسائیکلنگ کیسے ہوتی ہے یہ سب سے چھوٹے طب کے جو کہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم نے اکثر نوٹ کیا ملک میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نوٹ کیا میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں چھوٹ یہ کہیں سے کوئی روڑی سے وہ مطلب ایک جیسے کوڑا بغیرہ ہم اکثر ڈسٹ بین ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کو بتا ہے ہر جگہ ہی ڈسٹ بین پڑے ہوتے ہیں تو ڈسٹ بین سے کیا کرتے ہیں وہ پلاسٹر کے جو بوتلے ہوتی ہیں ڈبے ہوتے ہیں اور پلاسٹر کے ملک جیتنی بھی ایوری تین جو بھی چیز ہوتی ہے پلاسٹر کی وہ جو ہے کٹھی کرتے ہیں کٹھی کر کے وہ جا کر کبار والے کو دیتی ہیں ملک میں نے دیکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یار سچے میں کہ مجھے کباریاں نہ سمجھ لیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک ویسے ایک نارمل بات ہے وہ ایسے ہی کرتے ہوں گے کہ شاپر وغیرہ یا ایسے پلاسٹر کی ایس آسریز وغیرہ جو بھی چیزیں وغیرہ ہوتی ہوں گی وہ اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال کر لے جاتے اپنے گھر پہ یا ریاش پہ جہاں پہ وہ رہتے ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں جا کر کیا کرتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں یا جا کر قبارڈ والے بندے کو دے دیتے ہیں ملک جو ویسٹ جو ہوتا ہے وہ جو ریسائیکلنگ والی چیزیں ہوتی ہے؟ ان کو جا کر وہ اس کو دے دیتے ہیں قبارڈ والے کو تو قبارڈ والا کیا کرتا ہے؟ اس کو مزید آگے بھی دیتا ہے اس سے جو بڑا قباریاں ہوتا ہے ملک ایک سورس ہے guys ذریعہ ہے ارننگ کا ذریعہ ہے تو اسی طرح جی سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دکانوں والا ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مکان ہوتے ہیں مکان سے مراد یہ لے لیں اگر چھوٹی سی مثال بھی لے لیں اسلام آباد لگا لیں میں آپ کو اسلام آباد جو کہ بڑا سٹی ہے یا لہور لگا لیں یا راول پنڈی لگا لیں یا کراچی لگا لیں کراچی میں اگر کسی بندے کا ایک مکان ہے اب دیکھ لیں جس کا ذاتی مکان ہے سٹی کے اندر تو وہ تو کروڑ پتی ہے جس کو ویسے ہی اللہ تعالی مالب اس کے وہاں باپ کی وجہ سے مالب ایک ارننگ کا سورس بناتے ہوئے دے دے تو اس کے لئے کیا خوش قسمت ہی ہوگی آپ لوگ خود بھی سوچ کے حیران کی ہوگی اس کے لئے خوش قسمت ہی ہے اگر اس کے بعد ایک فلیٹ ہے جس پہ ایک مطلب چھوٹا سا فلیٹ لگا لیں دبل سٹوری والی بیلڈنگ ہے اور اس پہ نیچے بھی پانچ کمرے ہیں اوپر بھی پانچ کمرے ہیں تو نیچے والے جو پانچ کمرے ہیں ایک مثال کے طور پر اگر دس ہزار ایک کمرے کا کرائے ہو تو پچاس ہزار نیچے سے پچاس ہزار اوپر سے لے رہے ہیں تو اللہ لگ بگ مالب ایک میں نے کم سے کم بتائیں ویسے تو آپ کو پتا ہے سیٹی کے اندر جہاں پر مین لوکیشن پر ہوگا تو پچاس ہزار یا پچاس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں ایک فلیٹ کا کرائے ہو یا ایک پورے مکان کا کرائے یہ میں نے ویسے اندازن کہا ہے تو ملہب لوگوں کا سورس ہے نا ایک ذریعہ ہے لوگ کمار ہیں اور اسی طرح آن لائن ارننگ ہے یہ آن لائن ارننگ بھی ایک سورس ہے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا آن لائن ارننگ والی بات یہ آن لائن ارننگ کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سورس ہے تو آن لائن ارننگ میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہوتے ہیں کچھ لوگ انویسٹ نہیں کرتے ہیں ملہب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے فری والے ایڈز بغیرہ دیکھتے ہیں یہ وہ ایسے ان کا یہ ایک سورس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ان کا ملہب یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی کمیٹی ڈال لیتا ہے ملہب کمیٹی سے مراد میرا کہنے کا ملہب ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے نا گوئیز یہ بانڈنگ والا سسٹم آیا ہوا بانڈ ہم نے سنا ہوگا بانڈ لوگ کیسے پرچیز کرتے ہیں کیسے اس سے ارننگ کرتے ہیں یہ بانڈنگ والا بھی ایک ذریعہ ہے تو بانڈنگ والا بھی طریقہ ٹھیک ہے بانڈ ہم سو روپے کا بانڈ لیتے ہیں یا دو سو کو یا تین سو کو یا ہزار کا یا جیسے بھی جتنے مرضی پیسوں والا بانڈ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ارننگ کا سورس ہے جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور بانڈنگ والے کا ایک آپ کو اور بھی فائدہ ہے کہ بانڈ اگر آپ لیتے ہیں ایک مثال کے طور پر سو روپے کا بانڈ آپ نے لے لیا ہے ایک مثال چھوٹی سے مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے سو روپے کا بانڈ لے لیا ہے اور اگر آپ کہیں پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو بانڈ والا یہ بھی سسٹم بہترین ہے کہ یہ آپ وہی پہ فوراں دے کر بانڈ پیسے لے سکتے ہیں تو بانڈ یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی کوئی کمپنی ہے اس کے بارے میں مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس لئے میں وہ نہیں بتانا چاہتا تو میں سیمپل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بانڈنگ والا سسٹم یہ بھی ایک آن لائن ملحب جیسے آن لائن ایٹرینگ یا کوئی بھی ارننگ ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک سورس ہے ارننگ کا تو آپ بانڈ وغیرہ لے کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ یار ضروری نہیں کہ چھوٹے دبکے کا یا بڑے طرح کا کوئی بھی بندہ خرید سکتا ہے یہ والا بھی ایک سسٹم بہترین ہے جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے آسان طریقہ کہا رہے کیا ہے ہم نے کیا کرنا جا کے بینک والوں کو کہنا ہے کہ سر یہ لیں یہ میرے پاس سو روپے آیا یا میرے پاس پانچ سو ہے یا ہزار ہے اتنے والا بانڈ دی دن اس کا پھر یہ ہے کوئی لکی ڈراب وغیرہ اس کے انٹرنیٹ پر شوکر آ جاتا ہے چیک کر سکتا ہے چیک کر کے ارننگ وغیرہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اوپر آ جاتا ہے لکی ڈراب کا نکل آتا ہے ان کی کوئی خورندازی ہوتی ہے خورندازی سے جو ہے لکی ڈراب نکل آتا ہے لکی ڈراب آپ کو پتا ہے پھر نکل گیا تو بلے بلے ہے سب کی ظاہری بات ہے وہ بھی بندہ امیری ہو جاتا ہے اس سے غریب تھوڑی نہ ہونے تو یہ بھی ایک سورس ہے آپ لوگ برن وغیرہ پرچیز کر کے وہ بھی آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اس سے بھی ملب کما سکتے ہیں ملب یہ قسمت کی بات ہے یہ لکھ چلتا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کوئی کوئی جگہ ہوتی ہے کہیں کہیں پہ لکھ چلتا ہوتا ہے کہیں کہیں پہ بندہ وہ جیسے میں نے آپ کو کہایا کہ لکھ والی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پیچھے اگر ویڈیو کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کوئی کوئی اگر وہ سمجھدار ہے پیسہ ملتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو استعمال کر کے اس سے بھی دبل تریپل کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ڈبل تریپل نہیں کرتے تو اسی طرح میں آپ کو یہ چیز بتا رہا تھا کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ایک ڈبل تریپل ملب ایسے ہو سکتے ہیں جیسے ہم برانڈ بغیرہ خریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو اس سے بھی اگر ہمارا لکی ٹرا نکل آئے تو ظاہری بات ہے ہم بھی لکی بن جائیں گے جیسا کہ وہ ایک امیر غریب والی میں نے بتایا کہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریب بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو امیر بناتے ہیں ملہب ان کے والدائن کی وجہ سے اور غریب بناتے ہیں وہ بھی ان کے والدائن کی وجہ سے ان کے والدائن محنت نہیں کرتے اس وجہ سے وہ غریب لوگ ملہب ان کے بیٹے جو ہیں یا بیٹیاں وہ غریب ہوتے ہیں تو جن کے والدائن محنت کرتے ہیں کماتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے بچے امیر ہوتے ہیں امیر کیسے وجہ سے ہوتے ہیں وہ لکی ہوتے ہیں ملپوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دے دیتے ہیں تو یہ جو بانڈ وغیرہ والا سسٹم ہے یہ بھی ایسے ہی ہے ایک ملپ قسمت ازمانے والا بات ہے کوئی کسی کا لگ جائے جیک تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ملپ ہزار روپے بھی ملپ مل سکتے ہیں لکیڈرہ لگ سکتے ہیں کروڑ روپے بھی لگ سکتے ہیں تو ملپ ظاہری بات ہے اگر آپ سو روپے والا بانڈ لیتے ہیں تو اس کا مجھے غالباً مجھے یاد آتے بتا نہیں دس ہزار پچاس ہزار یا بتا نہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک بھی اس کا انعام ہے اور جو دوسرا بتا نہیں میں نے دیکھا تھا غالباً نیٹ پہ دیکھا تھا تو اس کا جو ہے پتہ نہیں پانچ سو والے کا اس کا بھی ملپ کے لکیڈرہ ہے بتا نہیں ایسے یہ کم سے کم بھی ملپ یہ جو ہے سو روپے والا بھی اگر بندہ لیتا ہے تو اس کا بھی تقریباً غالباً کم سے کم والا جو ہے نا ہزار پی کا بھی انام نکلاتا ہے کسی نے کسی کا اور اگر بندے کا ہزار پی والا ہو یا پندرہ سو والا یا کوئی بھی بانڈ مطلب اس سے اچھا زیادہ بڑا بانڈ ہوگا تو ہم کروڑا روپے بھی کما سکتے ہیں گائز کروڑا روپے یہ لکی ڈراغ کی بات ہے مطلب قسمت کی بات ہے قسمت اگر ساتھ دے تو ہم مطلب پیسے بھی ہماری جیب میں ہیں اور ملہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فری والی ارننگ ہے ہمارے پیسے بھی ہمارے پاس سیف رہیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں بزاری بات ہے ہماری قسمت بھی چمکتی رہے گی اور دوسری نمبر بھی ہم پیسے بھی اگر نکلوانا چاہے تو نکلوانا سکتے ہیں تو گائز یہ والا ارننگ والا بہترین طریقہ ہے آپ لوگ یہ والا ارننگ بھی ایسے اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ویسے ہر بندہ محنت کرتا ہے محنت والا زریعہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگ محنت کر کے بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کمایا کریں تو گائز اس ویڈیو میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا پھر بھی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جو چینل پینے وہ جا کر سبسکرائب کر دے جس کو ویڈیو اچھی لگے لائک شائع کر دے تو پھر ملتے ہیں گائز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے